اگر آپ کو بھی درمیندر اور ہیما مالنی کی جوڑی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تازہ خبروں کی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا بولی وڈ انڈسٹری میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے سمجھ ستارے ایک دوسرے کے کافی قریب آ جاتے ہیں جی ہاں اور ان کی نزدیکیاں کب پیار میں بدل جاتی ہیں اس کے بارے میں تو انہیں خود بھی نہیں پڑا چل پاتا اور ویپ پوری زندگی ساتھ رہنے کا وعدہ بھی کر لیتے ہیں لیکن ان میں سے بہت کم ستارے ایسے رہی ہیں جنہوں نے اپنے عشتے کو پوری زندگی تک وشواس کے ساتھ نبایا ہے انہیں ابھینتاؤں میں سے ایک رہے ہیں بولی وڈ کے ہیم این ابھینتا درمیندر اور ابھینتری ہیما مالنی جن کی جوڑی بولی وڈ میں کافی مشہور بھی رہی ہے سال 1980 میں درمیندر نے ہیما مالنی سے شادی کر لی تھی اور تبدی سے دونوں کا رشتہ کافی اچھے طریقے سے چلتا رہا ہے درمیندر اور ہیما کی دو بیٹیاں بھی ہیں جن کا نام عشاء دیولر اہانہ دیول ہے اور دونوں اپنے پتا درمیندر کی کافی لادلی بھی ہیں لیکن آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو درمیندر اور ہیما مالنی کے رشتے کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں نہیں پتا جو کہ کسی کو بھی حیران کر دیں گی جی ہاں درمیندر نے سال 1954 میں پنجاب میں ہی شادی کر لی تھی اور ان کی پہلی پتنی کا نام پرکاشکور ہے اور درمیندر اور پرکاشکور کے چار بچے ہیں جن میں سے سنی دول اور بابی دول بھی انہی کے ویٹے ہیں لیکن جب درمیندر بولی ووڈ انڈسٹری میں کام کرنے لگے تو انہوں نے ہیما مالنی کے ساتھ بھی کئی فلموں میں کام کیا کام کے دوران ہی وہ ہیما کو کافی پسند بھی کرنے لگے تھے اور یہ وہ سمئے تھا جب درمیندر کا انڈسٹری میں پوری طرح سے بول بالا ہوا کرتا تھا ہر ایک ابھی نیتری ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہمیشہ اتسک رہتی تھی لیکن درمیندر تھے کہ انہیں ہیما مالنی ہی سب سے زیادہ پسند تھی لیکن ان دونوں کی شادی کے وقت کافی مشکلیں آئیں کیونکہ ہیما مالنی اسلام دھرم سے تھی اور درمیندر کو اپنا دھرم بدر کر اسلام قبول کرنا پڑا اور پھر ان کی ہیما مالنی سے شادی ہوئی لیکن ایسے میں درمیندر کی پہلی پتنی پرکاشکار نے ان سے الگ ہونے سے صاف انکار کر دیا تھا اور ان کے بیٹوں سنی اور بابی نے بھی اس کا ویروت کیا تھا لیکن اس سب کے بابی جو درمیندر نے ہیما مالنی کو آنے میں کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی تھی اور آج بھی انہیں بہت پیار کرتے ہیں درمیندر کے من میں ہمیشہ یہی بات رہتی ہے کہ ان کے بیٹے انہیں اپنی ماں پرکاشکار کا گناہ گار مانتے ہیں لیکن درمیندر ہیما مالنی کو وعدہ کر چکے تھے جس سے کہہ پیچھے نہیں مٹ سکتے تھے تو دوستو آپ کے درمیندر اور ہیما مالنی کی رشتے کے بارے میں کیا ویچارہ ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سے لائک کریں اور شیئر کریں دنیا بھر کی وائرل بات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں